نو مئی کا دن بلا شبہ ملک تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا اس روز سرکاری و نجی املاک بالخصوص پاک فوج کی تنصیبات اور عمارتوں کو جس طرح نشانہ بنایا گیا اور جس طرح فوج مخالف نعرے بازی کی گئی وہ ہر محب وطن پاکستانی کے درہاں میرے لیے بھی انتہائی تقلیف دے ہیں وہ عظیم ادارہ جو ہماری جیوگرافیائی اور نظریاتی سردوں کا محافظ ہے وہ عظیم فوج جس کے جوان اور افسران ہماری سلامتی کے لیے روزانہ جہاں میں شہادت نوش کر رہے ہیں اس عظیم فوج کے خلاف کسی حملے اور کسی حرزہ سرائی کو ہرگز ہرگز برداش نہیں کیا جائے گا پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ یہ ریڈ لائن عبور کرے میں اپنی بہادر اور غیر فوج کی عالی قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے بھرپور قوت رکھنے کے باوجود انتہائی صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس منظم سادش کو ناکام بنا دیا میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں اور اپنے فوجی بھائیوں سے بھرپور یق جیتی کا اظہار کرتا ہوں پاک فوج کا ایک ایک جوان اور افسران بردر پر کھڑا ایک ایک سپائی میرے سر کا تاج ہے اور میرے ماتھے کا جھومار ہے پاک فوج کو سلام پاک فوج کے شہدہ کو سلام جن کی عظیم قربانیوں کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد